مطابق انڈیا کو یو ایسے کی طرف سے نیٹو پلس کا سٹیٹس دیا جانے والا ہے اور اسی حوالے سے شاید انڈیا کے پرائم نیسٹر نیکس منٹ یو ایسے کا ویزٹ بھی کریں گے کیا یہ سٹیٹس ایشیا میں چائنہ کو کنٹین کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے اسی حوالے سے پاکستانی پبلک سے بات کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کبھی جی سیون میں انڈیا کی میمبرشپ کی بات ہوتی ہے جی ٹونٹی کا آر ریڈی میمبر ہے تو کبھی نیٹو سٹیٹس دینے کی بات کی جاتی ہے پاکستان کی اگر بات کریں انٹرنیشن لیول پہ ہمارا کیا سٹیٹس ہے انٹرنیشن لیول پہ ہمیں کتنی رسپیکٹ دی جاتی ہے امران خان تھا وہ بھی کوشش کر رہا تھا وہ کتنے پیسے دے رہا تھا وہ اسی چیز کو وہ دیکھ چکا ہوا ہے وہ ایک مائنڈ تھوڑی رکھتا ہے وہ پورا ورڈ گماؤ ہے ان لوگوں نے پورا ورڈ گم کے اپنے پیسے جمع کروائے ہوئے ہمارے لیڈر بھی جاتے ہیں پرائیم نیسٹر جاتے ہیں ان کو کس طریقے سے ویلکم کیا جاتا ہے اور ابھی انڈیا کے پرائیم نیسٹر کے ادھر انہوں نے پہلے وہ اسٹریڈیا کے اس کے علاوہ وہ وہاں مختلف کنٹریز میں گئے ہیں جپان میں ایون گئے ہیں اور کس طریقے سے انہیں ویلکم کیا گیا ہے آپ کیا کہیں گے اور سر ہمارا تو یہ جتنے بھی اکمران اب جو بیٹھے ہوئے نا وہ تو زلیل ہی کرواتے ہیں وہ دیکھ لے نا کہ وہ بلاول کیا ہے وہ نہ شیح میں آتا ہے نہ ہی میں آتا ہے یہ پرسنل اٹیک تو نہیں ہم کریں گے دیکھو نا ایک بندہ ہے نا جس کو بات کرنے کا پتہ ہے اس کو تو ہم نے خوڑے نین لگایا ہوئے جن کو پتہ ہی نہیں یہ بات کسنا کرنی ہے ان کو ہم نے اکمران بنا دیا ہوئے اور جو چھوڑ ہیں ان کو اصل لیٹر بنا دیا ان پر لوگ وزیراعظم بنے ہوئے ہیں پڑے لکھوں کو چھوڑ بنا رہے ہیں پڑے لکھے تو پاکستان چھوڑ کے ویسی جا رہے ہیں وہ ویسی جا رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارا مستبل ہے ہی نہیں پاکستان میں پچھر نہیں نظر آ رہا بھئی بات یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھیں بات چھوٹی سی کرتے ہیں ہم اپنے پاکستان میں کون سی ایسی چیز بنا رہے ہیں جو پورا والٹ نہیں بنا رہا سوچنے والی بات ہم ہر چیز یہ داگہ ہے گورنمنٹس کا داگہ ہے گورنمنٹس کے مارکن میں کڑے ہوئے ہیں یہ داگہ بھی ہم چینہ سے مگواتے ہیں کیوں مگواتے ہیں ہم اپنا نہیں بنا سکتے بنا سکتے ہیں ہماری ملے بند ہو رہی ہیں ہماری جو جتنی بھی انڈسٹری تھی وہ بند ہو رہی ہیں جس کی وہاں سے ملک اوپر جاتا ہے اور جس کی وہاں سے کوئی لوگ باہر والے ہماری بات کو سنتے ہیں کیونکہ ان کو ریلیشن بہتر ہوتی آپ نے یہ بولا آپ نے بولا کہ وہ چائنہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انڈیا کو پاور دی جا رہی ہے یو ایس جونس ہے اس طریقے سے انہیں تھوڑی ویلیو دے رہا ہے یا انہیں آگے لے کر آ رہا ہے پاکستان کے ساتھ بھی بڑے اچھے ریلیشن رہی ہیں تو ہم کیوں نہیں اپنا یو ایس نے ہمیں کیوں نہیں اس طریقے سے پاور دی یا ہم کیوں نہیں اس خیتے میں اپنے آپ کو مقام بنا دے دیکھیں میں چھوٹی سی بات کروں گا پڑی لکھی بات کروں گا جب پاکستان بنا تھا اس دن سے انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اس کو اوپر آنے نہیں دینا کنوں نے امریکنز آپ اس طریقے نکال کے دیکھ لو انہوں نے اس دن سے ہی سوچ لیا تھا اس کو درمیان میں رکھنا ہے آپ کو پتا ہے پاکستان میں سے سر اس چیز کا مجھے نہیں لگ میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کو سیونٹی ون میں کس کو سپورٹ کیا تھا وہ ان کو کیا تھا ہمیں سپورٹ کیا تھا انہیں نہیں تھا انہیں رشیا سر میری بات سنیں وہ کاغذوں کی اندر ہمیں ہی ہیں میں آپ کو بات نہیں بتا رہا وہ اس کی سٹریجی آپ جب سمجھ جائیں گے وہ اس طرح سے موت دیتا ہے پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آتی اب میں بتاتا ہوں آپ کو میں آپ کو چھوٹی سی ریزن لوں گا ہمارے جو کمران ہیں وہ ایک ان چیزوں پر بھگ جاتے ہیں جو ان کو گھر میں مہیا ہوتی ہے اور ان کی اپنی ہوتی ہے حلال طریقے سے اب میں اس کو نہیں وہ کوٹرورٹ میں کرنا چاہ رہا یہ ہمارے میں کیا بولوں آپ کو جگین مانا غلطی ہماری ہے پھر ہم امریکہ پہ کیوں ڈال دیتے ہیں یعنی اگر ہم بھگتے ہیں اگر میں بھگتا ہوں اپنے پاکستان کے لئے کچھ گلت کرتا ہوں اللہ نہ کرے تو اس کا مللہ وہ گلتی پاکستان نہیں کی ہوئی ہم یہ کہہ دیں گے وہ امریکہ نے خرید لیا امریکہ نے تو خرید لیا یا کسی نے بھی خرید لیا یعنی دیکھیں میری بات سمجھے آپ کی بات سمجھ چکا ہوں اس لیے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہئے جو بندے مضبوط ہیں یہاں پہ جو بندے مضبوط ہیں جو اپنے آپ کو مضبوط رکھتے ہیں ان کو ہم جیلوں میں ڈال دیتے ہیں یہ تو دہشتگرد ہیں ہمارے پاکستان میں محول بنا ہوا ہے کبھی کسی کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے کبھی کسی کو پاکستان کے لئے کچھ کرنا چاہا رہے ہیں جو پاکستان کے اندر رہنا چاہتے ہیں جن کو پتا کہ جینا مرنا ادھر ہے وہ پاکستان کے ساتھ کچھ کرنا چاہ رہیں گے کہ ہم پاکستان کو اوپر لے کے جائیں ان کو ہم دہشتگرد ترقرار دے دے دہشتگرد قرار دے رہے ہیں یا ہم مذہبی طور پر ایک دوسرے میں اتنا الجے ہوئے ہیں یہ بات وہی آ جاتی ہے کہ سیاستدان کوئی بھی امران خانی بنتے ان کو اپنی سیاست کی پڑی ہوئی ہے ان کو ہماری نہیں پتا کوئی بھی انٹرسنگ سا کوئیسٹن ہے کہ ہم یہاں پہ آپتنی لڑائیوں میں خوبے ہوئے ہیں اور اگر نیبر کی بات کریں وہاں پہ ان کی نیو پارلیمنٹ بنی ہے جس میں جتنے بھی انڈیا میں مذہب ہیں جتنے بھی ریلیجن ہیں ان سب کی عبادت کی گئی ہے مطلب ایک یونٹی دکھائی ہے انہوں نے کیا وجہ ہے کہ ہم تو کہتے ہیں وہاں پہ انتہا پسندی وہاں پہ ہندو یہ کر دیتے ہیں ہمارے میں بھی اتفاق ہے اتفاق اس لئے کہ ہمارے پاس پاسا ہے تو ہر بندہ مارا ہے ہمارے پاسا نہیں کوئی ہمارا نہیں ہے وزیراعظم مرانکہ نے پڑا لکھا ایک آدمی ہے ہمارا وزیراعظم ہے بہت اچھا ہے ابھی تو نہیں ہے تھا بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن اس کو ہن نہیں کرنے دیتے کیوں یہ جو گنجے ہیں انپڑا یہ بدماش ہیں یہ لوگ اس کو نہیں اوپر جانے دیں گے پڑا لکھا ہے ہر چیز کو سمجھ دا سمجھ رکھتا ہے بوجھ رکھتا ہے وہ چیز کو نہیں فوکس کرتے ہم نے چینج کرنا ہے میں نے ان سے سوال کیا کہ ان کی پارلیمنٹ نیو بنی ہے وہاں پہ ہندووں کی بھی عبادت ہوئی وہاں پہ مسلمانوں کی بھی سکھوں کی بھی مطلب جتنے بھی مذہب جتنے بھی ریلیجن وہاں پہ موجود ہیں سب کی عبادت ہوئی کیا وہ سوال اگر کریں کہ پاکستان میں کبھی ایسا ہوا کہ ہندووں کی عبادت ہوئی پارلیمنٹ میں تو کیا ہم اس کا جواب دیں گے دیکھیں وہ جو ہے نا بودھ پرستی ہے جس کی ہمیں ہماری جو اسلام کی جو کندر اسلام ہے نا جو وہ اس میں اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ ایک اسلامی ملک ہے ہم اس کو کرتے ہیں باقی جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عقل ایک تو ان کو ہوتی ہے آزاد ہوتی ہے تو وہ تو آپ سرکار کے دور میں بھی تھا ٹھیک ہے اب بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے اب انہوں نے شروع سے بات کرنے کا مقصد یونٹی دیکھیں اندر گھر میں میں آپ ہم تین بھائیں یا نا ہم آپس میں اتفاق میں ہوں گے تو دنیا میں ہماری رسپیکٹ ہوگی یا ساتھ والا گھر ہماری رسپیکٹ کرے گا جو بھی آپ ہندوستان میں کراچی میں بڑے ہندوستورے ہیں ہمارے کے جو انڈینز ہیں ہندو ہندو کے ہندو کے ہل ہیں تو وہ لوگ جو ہیں ہماری طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی ایون کے ہمارے بھائیں میں ابھی مارکٹ میں تھا ایک سکھ بھائی آئے ہیں ہم ان کو کبھی تانگ نہیں کیا آپ اسٹری نکال کے دیکھ لیں اچھا جو چیز گلت ہے وہ گلت ہے یہاں پہ بھی گلت ہو چاہے پاکستان میں یا دنیا کے کسی بھی کسی بھی کونے میں ہو اب کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے یہ ان کا ایک اجند ہے مجھے یہ بات نہیں سمجھ جاتی کیسے امریکہ کا اجند ہے امریکہ کا اجند ہے میں مان لیا مان لیتا ہوں ہم آپ بھی جانتے ہیں بچہ بچہ جان رہا امریکہ کا اجند ہے تو ہم اس کے اوپر اپنی پالیسی کیوں نہیں بنا رہے سر میری بات سنے پالیسی کیوں بنائیں گے پیسے ہی وہاں سے آتے ہمیں آپ مجھے یہ بتائیں کارگل کی جانگ ہوئی تھی ہوئی اس میں منع کس نے کیا تھا ہمارے حکمرانوں نے پہن دینے بند کر دینے آئیو ہمارے حکمرانوں نے یہ کہا کہ امریکہ کی طرح سے ایڈ نہیں آئے تو نواز شریف کا اقومت تھی نواز شریف مشرف کو بولا کتنے فوجی مرے ہمارے وہ ہماری عام عمام بنی جنرل کرنل کا کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا اوپر والے لائیول کا کچھ بھی نہیں جاتا پھر جو نفرتیں بڑی جنگ کی وجہ وہ نفرتیں پڑے گی تو نیٹوں کے اندر جو تھیار بنتے ہیں وہ بکیں گے نا آپ سمجھ نہیں رہے بات کو اگر وہ جنگیں نہیں لڑی جائیں گی تو ہم 75% بجر کیوں دیں گے آرمی کو یہ ایک دماغ کی اندر وہ ایک لڑائی ہے وہ نہ کبھی ہم جیتے ہیں نہ وہ کبھی ہونا زاد نہ کچھ ہونا یہ پتہ نہیں کب کا وہ جنگر بزوڑا وہ ہی ہے کشمیر نہیں زاد کرا سکے یہ لوگ تو انہوں نے یہ ملکہ کرنا ہے کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو کسی ادارے کے اگینس بات سر دیکھیں کتنے دیر تک کریں کہ مجھے مار دیں گے مر جاؤں گا میں پر میرا سناری رفض میں رام لکھا جائے گا کیونکہ میں ملک کے اندر ہوں ایک ملک کے اندر ہوں اور مجھے دیکھیں یار میں یہ نہیں کہتا کہ فلانے نے کیا دنگرین کیا ان کو جو اس ٹیم پہ بہتر لگا انہوں نے کیا ٹھیک ہے پاکستان کا نقصان پاکستان عوام کا نقصان ہوا ہے یہ بتائیں کہ ابھی اگر انٹرنیشنل لیول پہ ہم نے ریلیشن بہتر بڑا مزہ آ رہا ان سے بات کرتے ہوئے مجھے یہ بتائیں انٹرنیشنل لیول پہ ریلیشن بہتر کرنے ہو یا اپنی ویلیو اپنی سے بڑھانی ہو کیا کیا جائے ابھی اس ٹیم تو ہم آپس میں ایک دوسرے کو چور چور کہہ رہے ہیں کبھی کسی کو جیل میں کبھی کسی کی پارٹی ختم کبھی امران ہان کو گردار کسید گرد اور کیا کیا کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل لیول یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں وہ ہماری ریسپیکٹ کریں دیکھیں ریسپیکٹ کروانے ہر بندے کو آتی ہر بندے کو آتی ہے کہ جائیں گے سمجھ آئے گی تو کڑیں گے نہیں آئے گی تو نہیں کڑیں گے ایک طریقے کار ہے نا اگلے بندے کو یار ایک بندہ طاقت رکھتا ہے آپ سے اوپر ہے اس کو طریقے صرف اب انہوں نے ایکسٹروڈی نوٹ کر دیا اب یہ ایک ایک زیمپل دیتا ہوں آپ مجھے کہتے ہیں یار یہ امران یہ کام کرنا میں کہوں گا نہیں کرنا یار طریقہ نہیں طریقہ بہتر ہونا چاہیے کہ بھائی میں یہ نہیں اس کے بعد بتانے کیا ہونا ہے وہ کوئی بھی انویسمنٹ نہیں کرے گا پاکستان کے اندر اور جب تک انویسمنٹ نہیں ہوگی تب تک پاکستان اوپر نہیں آئے گا اوپر نہیں آئے گا اگر انڈیا کو نیٹو پلاس کا سٹیٹس مل جاتا ہے پاکستان کے لیے کیا ہوگا یہ تو پھر ان کو پوچھنا چاہیے جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہی ہیں جن کی ویہاں سے ان کو بنایا جا رہا ہے ان کو پوچھنا چاہیے اپنی پرفارمیس کی پیس پہ انہیں یہ سٹیٹس مل رہا ہے اگر ہمیں ملتا تو کیا ہم یہ کہتے کہ وہ ان کی وجہ سے مل ہے پیسہ ہوئے نا ہم بھی پوسٹ پہ جا سکتے اور ہم بھی دو نمڈی کر سکتے ایک نمڈی بھی کر سکتے لیکن ہمارا یہ ایمان نا ریسپیکٹ پیسے سے پیسے سے یہ ہے صرف ریسپیکٹ پیسے کی ہے میرا والا صاحب ہے نیو جارک میں میرے والا صاحب ہے ماشاءاللہ مارے کے بلے ٹرانسپورٹ کا ایمپورٹک سپورٹ کا بزنس ہے یقین کریں کہ اچھی بلی ماری نا پی آتی تھی گھر کا سرکر چلتا تھا لیکن ہمارا نظام سارا اولٹ پولٹ ہوگا جب سے حکمران بک گئے ہیں جب سے یہ سارا نظام ہی اولٹ ہوگیا ہے پیسے ہمارے پاس ہوں تو ہم بھی یہ سٹیٹس خرید نہیں نہیں ہم بھی نیٹو پلاس کا سٹیٹس لے بھائی نہیں ایسے نہیں ہوتا بات پتہ کیا ہے پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا پرفارمنس ہوتی ہے ہم لوگ میند کریں گے اپر لیول پہ میند ہوگی اپر لیول پہ میند ہوگی نیچے مواقع پیدا ہوں گے اب میں ایک بندہ ہوں نارمل سا میں کہتا ہوں میرے پاس پیسے نہیں ہے میرے پاس سکلز ہیں پر میرے پاس پیسے نہیں ہیں حکومت ان کو سپورٹ کرتی ہے چینہ کے اندر ان کو سپورٹ کی گئی تھی کیا کیا تھا اب اس کو کیوں ہوں اور بندہ کہتا ہے ان کو بھی اگر ہم امریکہ کی بات کر رہے ہیں یا ہم انڈیا کی بات کر رہے ہیں وہ ان کی گورمنٹ سپورٹ کرتی ہے یہ ایتھینٹک بات ہے نا کہ دیکھیں وہاں پہ پلیٹ فارم ہے وہاں پہ ویجن ہے وہ اسٹم ایک ٹریک پہ چل نکلے ہیں جنہیں پتا ہے کہ ہماری منزل کیا ہے ابھی ہمیں اپنی منزل کا ہی نہیں پتا سر چھوٹی سی بات ہے یہاں پہ کوئی کمپنی اپن ہوتی ہے نا کبھ باہر سے کوئی کمپنی آتی ہے انہوں کے یا یہاں رہا جگہ تو کرنی ہے نا پہلے انہیں پہ ہے میں دے پھر میں سین کرا گا کمیشن دی جائے گا کرپشن ہی ہے نا اسی کا نام کرپشن ہے اچھا یہی چیز کی ویہاں سے جو ہے نا ادھر کمپنیاں ڈڑھتی ہیں یار پتا نہیں اگلے دن کی ہو یا نا میں اتنی انویسمنٹ کروں کوئی ملٹی نیشنل کمپنی ہے وہ سوچے میں اتنی انویسمنٹ پاکستان میں کروں کل کو جونس ہے جیسے یہاں پہ جو گاڑیاں کام جو برینڈ کام کر رہے تھے وہ بند ہوگی ہیں وہ یہاں سے جاتے جا رہے ہیں وہ چلے گئے ہیں بھائی وہ ختم ہوگی ہیں سٹیل بند ہوگی ہیں ہماری ہماری یار یہ جو گارمنٹس ہے نا یہ گارمنٹس یہ اتنا کو اول کلاس کا گارمنٹس ہے پاکستان کا جو پاکستان سے موڑ ہو کے بار جاتا تھا اب وہ فیصلہ باد دیکھ لیں اتنی وہ اپنا گجرہ والے میں اتنی اندرسٹری لگی ہوئی ہے فیصلہ باد میں اب وہ گارمنٹس نہیں ختم ہوتی جا رہی ہے اب بنگلہ دیش میں سارا سیٹ اپ جا رہے بھائی دیکھیں جب گیس کریتنی تھی تب گیس نہیں کریتی گئی یہ چیزیں نہیں کریتی گئی جب ڈیم پہ بنانے تھے ڈیم نہیں بنائے گئے ایون کے ایک ٹائم کے اوپر مشینری پانی والی پڑی ہوئی ہے کہ پانی سے پچھلی بنانی ہے ہمارے نواز شریف باب انہیں ہی آ رہے تھے ہی فیل اچھے کولے تو بناویں گے اچھا ایون ڈیف کولا ہمارے پاس وادو پڑا ہوا ہے ایون بہت کولا کدر وادو پڑا ہے وہ تو ہم بلوچستان کی بات کر رہے ہیں ڈیفنیٹ ٹھیک ہے لیکن ہم افغانستان سے بھی لیتے ہیں وہ سر وہ کیوں لیتے ہیں میں اس کی ریزن بتانے لگا ہوں کیوں اس کی ریزن کی ہو ہے کیونکہ وہ انہوں نے پلان ہی وہ لگے ہیں جو امپورٹ ہونا ہے دوسرے نمبر پہ کولے کا نقصان یہ ہے کہ اگر اس سے بجلی پروڈیوز کریں گے گلوبل وارمنگ بھی ہوگی اور وہ مہنگی بھی جو بجلی ہے وہ مہنگی ہم پروڈیوز کریں گے تو سرے یہ آپ نہیں سمجھ رہے کہ پھدو بنایا جا رہا ہے وہ ہم کو بے فکوف بنایا جا رہا ہے میں ان کو یہ وہی چیزہ آ جاتی ہے نا یار اچھا یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں بات کو جہاں پہ ہم بہت سی چیزوں کو میں آج کل ہر ویڈیو میں یہ پوچھتا ہوں کہ جہاں پہ ہم بہت سی چیزوں کو پریٹی سائز کرتے ہیں انڈیا میں یہ گلت ہے وہ گلت ہے ہو یا نہ ہو وہاں پہ جو پوزیٹیو چیزیں ہیں ہم ان سے سیکھتے ہیں کیوں نہیں یہ بڑا ایتھینٹی کوئسن اور میری کوشش ہے کہ ہر پاکستانی سے میں یہ پوچھتے ہیں یار سیکھنا ہی نہیں اس کی باتیں جو سمجھ میں آتی سیکھتا ہوں اب یہ نہیں کہ یار وہ ڈیفرنٹ فرقے گا تو نہیں میں آپ کو وہی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ یار وہ ہندو ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مجھ کو سیکھیں گے نہیں اگر وہ چینہ ہے تو چینہ بوت پلستی نہیں کرتا وہ پتہ نہیں کیا کیا کھاتا تو ہم مجھ سے نہیں سیکھ رہے پاکستان کے لیے کرنا ہے کونسا ان کے لیے ہم ان سے سیکھ پاکستان میں کچھ ڈیویلپمنٹ لاتے ہیں وہ فائدہ پاکستان کا ہوگا یہ کس کا ہوگا ہے پاکستان گئی ہونا انہیں کیا جاتا ہے ان کا کوئی نقصان ہے یار یہ تو ہمارے دلوں کی اندر انہوں نے نفرت بڑھ دی ہوئے نا انہوں نے کہ ہمارے پولیٹیشنز نے وہی بات ہے نا یار ایک ڈیمپل نہیں سمجھ رہے آپ جنہوں نے بڑھی ہے نا ان کو پیسے کون دیتے ہیں ہم دیتے ہیں نا اب امریکہ کا نہیں نہیں ہم ہی دیتے ہیں بھئی سیونٹی پرسنٹ دیتے ہیں ہم ان کو کن کے لیے ان کے لیے کہ یار ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے لڑائی کا بنیان نہیں ہے پتہ اب تو وہ ختم ہو گیا ہے اب اندر سے اندر یہ جو یہ جنگ لگی ہوئی ہے نا پاکستان میں یہ وہ ہی ایک حصہ ہے اب وہ بدھوکوں سے اور توپو والا ختم ہو گیا ہے ایکانومی کی جنگ ہے پوری دنیا ایکانومی کو بہتر کرنے کے اوپر لگی ہے تو اسی کو بہتر کرنا چاہیے اس کے اوپر توجہ دیں نہ کہ ان کے جا کے ترلے لیں کہ جی ہمیں کوئی پہہ دے دیں آپ خود کو آپ خود کو اتنا بلند کرو کہ اللہ تعالی خود آپ کی رضا پوچھے آپ محنت کرنا شروع کرو اللہ تعالی دے گا یار بڑی چیزیں ہیں پاکستان کے اندر کوئی دن ایسا آئے گا جب ہم ایسی خبر چلائیں گے مطلب میں پاکستان کی کسی مارکٹ میں جا کے بولوں گا کہ جی پاکستان نیٹو کا میمبر بننے جا رہا ہے کیا کہیں گے پاکستان جی سیون کا میمبر بننے جا رہا ہے مطلب جی سیون جی ٹونٹی کا میمبر بننے جا رہا ہے کوئی ایسا ٹائم آئے گا بھئی انشاءاللہ 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 تو ٹھیک ہے وہ تو میں بھی بولتا ہوں انشاءاللہ لیکن پریکٹیکل میرے اللہ نے چاہے اس کتے کو اس کتے کے اندر ایسا بھی ایک دور تھا جب وہ لوگ یہاں پر بڑھنے کے لئے آتے تھے اور وہ دوبارہ دور آنا ہے کیسے اور کب یہ انشاءاللہ ہم ہی لے کے آئیں گے جو اب عوام کو شروع آنا شروع ہو گیا سمجھ آگنے شروع ہو گئی اور یہی جماعت آگے لے کے آئے گی آپ دیکھیں گے میں وہ جماعت نہیں کی بات کر رہا میں اپنے پاکستان کی بات کر رہا ہوں یوت کی بات کر رہا ہوں کہ یوت لے کے آئے گی اور انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ یہ لوگ جو کر رہے ہیں ایک ہوا ہر طرف چلتی ہے اب وہ ہوا پاکستان کے اندر چلنی ہے اور وہ جو گوادر پورٹ ہے نا بیسک روک روانے کا مقصد یہ ہے وہ جب بن جائے گی نا ہر بندے کو پتا چل رہا ہے کہ یار روڈ میپ لکلنے ہیں یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے تو وہ یہی ایک حصہ ہے کہ یار پاکستان کو اندر سے اتنا برباد کر دیں کہ وہ بانی نہ سکے اور اس میں برباد کرنے کوئی گورے تو یہاں پہ آتے نہیں اگر بات کریں کوئی انڈیا سے تو یہاں پہ آتا نہیں جو ہم جن پہ الزام لگاتے ہیں اسرائیل سے تو کوئی یہاں پہ آتا نہیں وہ اگر برباد لیٹس پوز کر رہا ہے تو وہ میں برباد کر رہا ہوں وہ آپ ہم پاکستان کی یوتھ اور پاکستان کی پبلک پاکستان کے پولیٹیشن برباد کر رہے ہیں دیکھیں یہ پیسہ جو ہے نا پیسہ وہ بھائی پیسے کی بات کر رہا تھا وہ پیسہ ہمارے ہمیں بیچ ہمیں قرید لیتے ہیں وہ اور ہم بیک جاتے ہیں ہم بیک جاتے ہیں اور ہم کون ہے پولیٹیشن ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں جس کے نہیں پڑے ہوئے وہ بیٹھا ہوئے اسکون سے یہاں پہ اسے ہم آپ کو پتہ ہے ڈالر جونس ہے کتنا مہنگا ہو چکے ہیں اوپن مارکٹ میں کیا ویلیو اندازہ ہے کس کی ویاس ہوئے ہیں نہیں تین سو تیرہ پہ اوپن مارکٹ میں جا چکے ہیں اور پولیٹیشن کو فائد ہے کیونکہ ان کے پیسے تو باہر سر وہ دیفینیٹ کاندان باہر کانا پینا باہر ایون کے لاج بھی باہر ہے ان کا وہ سر میں پیٹ درد ہوتا ہے نا ان کا سر میں پیٹ درد ہوتا ہے سر میں پیٹ درد ہوتا ہے ان کا وہ چلے جاتے ہیں جی ہم تو باہر جا رہے ہیں جی ہماری تو کمر میں بہت پین ہے تو وہ ایک اپنے پیسوں کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں اور وہ کر رہے ہیں اور جتنا بھی پیسہ پولیٹیشن یار جب پاکستان بنا تھا ڈالر اور روپیہ کتنے روپیہ تھا چار روپیہ کا آلموس فرق تھا کہ مطلب ہے ایک ڈالر چار روپیہ کے پاکستانی روپیہ کے برابر تھا آلموس ایکزیکٹ نو مجھے پتا تو آج میں کہتا ہوں چار سو کے قریب جانے والے آپ کو یہ کس نے کہا روپیہ بھی روپیہ تھا اور ڈالر بھی روپیہ تھا اچھا آپ یہ اسٹری نکال کے دیکھ رہے ہیں چلے میں چیک کروں گا میرے تو اتنا نالیج میں ہے مجھے نہیں لگتا کہ لیکن 47 میں یہ ریٹ تھا یا 48 میں تھا میں بھی ایسا ہوں میں چیک کروں گا اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بتائیے گا کہ 1947 میں ڈالر کی کیا ویلیو تھی پاکستانی روپیہ کی کیا ویلیو تھی اور انڈین روپیہ کی کیا ویلیو تھی مجھے ضرور بتائیے گا اچھا یہ بتائیں اس ٹیم دنیا اگر دیکھتی ہے کہیں سے بھی دنیا کے کسی کنٹری سے دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ ڈیلی جونس ہے یہ رونا روتے ہیں پاکستان میں کہ یہ بہتری آئے گی کاب آئے گی وہ وہاں چلا گیا افغانی سن آکے نکل گیا پنگلہ دیش آکے نکل گیا انڈیا آکے نکل گیا یہ دوسروں کی طریفیں کرتے رہتے ہیں اور اپنا رونا روتے رہتے ہیں کسی دن ہم اپنے لیے بھی اچھی خبر چلائیں جو ہلا چل رہے ہیں ہمارے کچھ اجنسیاں ہیں یا کچھ سسٹم کہہ لیں وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ پاکستان خوشحال ہو یہ جب تک ایک پیج پہ نہیں آئیں گے تب تک کچھ نہیں آئیں گے اور یار تم لوگ اتنے بے وکوف ہو اور پاکستان ہوگا تو اس کو کھاؤ گے نا اور جب ہوگا ہی نہیں ہمارے پاس کک نہیں ہوگا تو ہم آپ کو کیا دیں گے کسی نے یہ بتا دیا کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر بنے جو کبھی ختم نہیں ہوگا ہم جتنا مرضی کھاؤیں دیکھیں ہر فرون کا باد فرونی